بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل کوکنگ ویدوس مسلیم جی تو کیسے ہیں سب چلیں سب سے پہلے جو چینل پر نیو آگئے ہیں جی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر کے جائے گا بہت شکریہ عید ہے اور عید کے ڈیس چل رہے ہیں اور ہر گھر میں پائے تو ضرور اویلیول ہوتے ہیں جی تو پائے کو صاف کرنے کا آج جو میں طریقہ بتاؤں گی اس سے پہلے آپ کو کبھی کس نے نہیں بتایا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی میرے پاس ایک عدد بڑی والی میں نے ڈش میں پرات میں جو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے پانی بھرکور اورگینک ہے ٹھیک ہے پیوڑ ہے اس میں کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا صاف کرنے کے لئے بہت سے لوگ پائے کو صاف کرنے کے لئے صرف کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں نے کتنا زبردست پائے خود ہی ایک منٹ جسٹ ایک منٹ لگا تھا مجھے ایک پائے صاف کرنے میں اور بہت ہی انسٹینٹلی ہو جاتے ہیں میں اس میں کوئی بھی صرف ایڈ نہیں کیا کچھ بھی نہیں ایڈ کیا 輕ک ہے گھروں گی اور اس کے اندر میں نے پائے دیکھ کر دیا پائے کو ہم نے اس طرح ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے تھن Cause 6 مال Made کرتے ہیں اس طرح 2 سے 3 مالی تک نہیں کرنا اور آپ نے کوشش کرنا یہ جیسے ہالاں ان کو صاف کروا کے لائیں ہمیں گھر میں صاف کریں تو آپ فوراں سے ان کوỏiش کرنا سٹارٹ کراً کھرنا تھنڈا آپ نے بالکل بھی نہیں رہا دینا جیسے میں نے 3 سے 4 منٹ کے لئے کو ڈپ کیا تھا تقریباً یہ ہودی چھلکہ جو ہیں اس کے اترنا سٹارٹ ہو گئے تھے لیکن لیکن یہ زیادہ اترے نہیں تھے میں نے اس طرح کی سٹیل کی کوئی کچھی لے لی تھی ٹھیک ہے جسے آپ برطن ساف کرتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو آپ نے لیکن ہو سٹیل کی اس طرح کی سیم ٹو سیم آپ بریش لگا لیں جو بھی طریقہ آزمالیں لیکن جو اس سے اتنی جلدی انسٹینٹلی ساف ہوں گے وہ کسی بھی بریش یا کسی کی بھی مطلب اور مدد سے بلکل بھی نہیں ساف ہوں گے جیسے ہم نے اس کی مدد سے اچھے سے اس کو رب کر کے ساف کیا ہے اور آپ نے پھر پانی سے واش آٹ کر لینا ہے لیکن یہ جو ہے پانی ہم نے اس میں ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے اور بعد میں ہم نے اس کی اندر واش کیا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے سیم وہ یہی سٹیپ آپ نے فول کرنے ہے جو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر جی آپ نے ان کو ایک دفعہ اس پانی سے دھو کے تو آپ نے پھر سے ساف پانی سے بھی واش کرنا ہے ٹھیک ہے پھر جیسے ہی میں نے جو پہ اس کے اندر رکھا اور پھر میں نے دوسرے بھی پائے کو اس کے اندر رکھا دیکھیں جی دونوں ہی کتنے زبردست واش ہو گئے ہیں جس سیمپلی آپ نے ساف ستھرا پانی لینا ہے نیم گرم بھی نہیں لینا تھنڈا ہی آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ نے اچھے سے کچھی کی مدد سے اس کو واش آٹ کر لینا ہے لیکن ہو سٹیل کی بار بار بتا رہی ہوں سٹیل کی اس طرح کی ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے جو ایزیلی مارکر میں ہمیں مل جاتی ہے اویلیبل ہو جاتی ہے سیم اسی پر اور سیدھر سے میں نے سارے چاروں کے چاروں ساف کر کے تو رکھ لیے تھے دیکھیں کتنے کلین کتنے زبردست ہوئے ہیں ذرا بھی برابر ان کے اوپر بال نظر نہیں آرہا کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہی زبردست قسم کے واش ہوئے ہیں مجھے امید ہے جی میری آج کا جو جو ٹوٹ کا ہے آپ کو بہت پسند آئے کا پسند آئے تو چینل کا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفکیشن کا پریس کر دیں آپ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ٹیس پی میں تب تک اللہ حافظ موسیقی